اسلام علیکم میں بلان سید from mobilearena.com ویورز سمارٹ فونز کے دنیا میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پکسل کے تعداد اور سکرین کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے ہر آرے والے فلیکشپ میں سکرین ٹو بارڈی ریشو میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے سمارٹ فونز بنانے والی کمپنیاں کوشش میں رہتی ہیں کہ کس طرح فون کی بارڈی کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو سکرین بنا دیا جائے کچھ عصر سے سیلفی کیمرہ کا رواج بھی اروج پر ہے سکرین کو بڑا کرنے کی کوششوں میں سیلفی کیمرہ ایک بہت بڑی رکاوٹ رہا ہے اور اس رکاوٹ سے نمیدنے کے لیے موبائل فون منفیکچرز مختلف آئیڈیاز سوچتے اور ان کو سامنے لاتے رہے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم اس بات کا آتا کریں گے کہ سیلفی کیمرہ کس طرح سے نوچ کی شکل اختیار کر گیا اور پھر اس نوچ سے جان چھوڑنے کے لیے کمپنیز نے کیا کیا آئیڈیاز پیش کیے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو تو ویورز یہ بات ہے دوہزار سولہ کی جب سب سے پہلے ہمیں شاومی کا میمکس دیکھنے کو ملا انہوں نے سمارٹ فون میں سکرین سائز کو ایک بہت ہی نئے انداز میں پیش کیا ٹوپ پر سے بیزر بالکل ختم کر دیا گیا اور سیلفی کیمرہ کو بوٹم رائٹ پر منتقل کر دیا گیا یہ اس وقت کا ایک بہت ہی شاندار ڈیزائن تھا اور اس کو مارکٹ میں بہت زیادہ پسند کیا گیا لیکن اس وقت کوئی بھی مینسٹریم کمپنی ابھی تک بیزر لیس فون پیش نہیں کر سکے تھی اس کے بعد اغسط دوہزار سترہ میں ایک نسبتاً غیر معروف بران اسینشل نے اپنا فور مطارف کرایا جس کا نام اسینشل فون رکھا گیا اور اس پر ہمیں ایک سیلفی کیمرہ کی نوچ دیکھنے کو ملی اس میں ٹاپ میڈل میں سیلفی کیمرہ رکھا گیا تھا اور یہ کسی انڈرویڈ فون میں اولی نوچ مانی جاتی ہے اس کے بعد اکتوبر دوہزار سترہ میں جب ایپل نے اپنا آئی فون ایکس مطارف کروایا اس میں نسبتاً ایک لمبی نوچ دی گئی تھی اور ایپل نے اس نوچ کے اندر کافی سارے سنسرز رکھے تھے ایپل کو چونکہ مارکٹ میں ٹرنڈ سیٹر مانا جاتا ہے لہٰذا آئی فون ایکس کی لانچ کے بعد نوچ ایک ٹرنڈ کی صورت میں سامنے آگئی اور موبائل فون منفیکچرز جو کہ انڈرویڈ کے ساتھ اپنے موبائل فون لانچ کرتے تھے انہوں نے بھی اس نوچ کو اپنا لیا اب بہت سے کمپنیوں نے نوچ کے ساتھ اپنے فونز کو مطارف کرونا شروع کر دیا تھا جن میں ہواوے، اوپو، ویوو اور اس طرح سے دوسرے برانڈ شامل تھے دوہزار اٹھارہ کے سال میں مارکٹ نوچ والے فونز کے ساتھ بھری رہی انڈرویڈ فونز میں نوچ کا سائز آئی فون ایکس کی نوچ سے نسبتاً کم رہا جیسے کہ اس وقت اونر ایٹ ایکس میں یا اوپو میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد سیکلین ٹو بارڈی ریشو برہانے کے لیے موبائل فون میکرز نے اسینشل والا ڈیزائن اپنایا یعنی کہ صرف ایک سیلفی کیمرہ کو ہی ٹوپ میڈل میں رکھا گیا اور باقی نوچ کے حصے کو ہٹا دیا گیا اس کو قدر بہتر بنانے کے لیے اوپو نے ایف نائن کے ساتھ وارٹر ڈروپ نوچ متعرف کروائی وارٹر ڈروپ نوچ آنکھوں کو قدر بھلی لگتی تھی اور سالفین کے لیے کچھ حد تک قابل قبول تھی سامسنگ نے کافی عرصہ تک نوچ کو نہیں اپنایا لیکن دوزار انیس کے سٹارٹ میں ایم تھرٹی میں اس نے پہلی بار سیلفی کمرہ نوچ کو مارکٹ میں پیش کیا سمارٹ فونز کی دنیا میں نوچ شروع سے ہی متناظر رہی ہے اور بہت سے سارفین اس کو پسند نہیں کرتے یہ بات موبائل فون منفیکٹرز کمپنیز کو بہت اچھے سے معلوم تھی اب سارفین کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نوچ کو ختم کرنے کا سوچا اور اس کے لیے جو سب سے پہلی کوشش میں نظر آئی وہ ویوو کے نیکس کی صورت میں نظر آئی جس میں ایک پوپ اپ سیلفی کمرہ دیکھنے کو ملا فرنٹ پر بیزل لیس ڈسپلی دیا گیا اور بوقت ضرورت ایک پوپ اپ چھوٹا کمرہ سیلفی کے لیے سکرین سے آؤٹ ہوتا ہوا نظر آیا اور اس کے بعد اوپو نے اپنا فائنڈ ایکس مطارف کرایا جس میں بیک کمرہ اور فرنٹ کمرہ دونوں کو ایک ہی سلائیڈر پر رکھا گیا تھا اور وہ سلائیڈر فون کے اندر چلا جاتا تھا اس کے بعد ہمیں نظر آیا جس میں سیلفی کمرہ کو ڈسپلی کے اندر ہی نظر کر دیا گیا تھا جو کے بعد میں سامسنگ نے بھی اپنایا اور سامسنگ گلیکسی ایس ٹین اور ایس ٹین پلس میں اس وقت ہمیں یہی اپروچ نظر آتی ہے اس کے علاوہ پوپ کمرہ میں ہمیں اوپو کی طرف سے رینو کا ڈیزائن سامنے آیا جس میں پوپ اپ سیلفی کمرہ ہے لیکن اس کے کھلنے کا میکنزم منفرد ہے پوپ اپ سیلفی کمرہ کے دنیا میں ایک منفرد ڈیزائن سامسنگ نے اپنے گلیکسی ای ایٹی کی صورت میں پیش کیا اس میں بھی ایک ہی کیمرہ تھا جو کہ سیلفی کے وقت سلائیڈر اور روٹیٹ ہو کر فرنٹ کیمرہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد اب حال ہی میں ایک زبردست فون ایسوس زین فون سکس سامنے آیا جس میں سکس پنٹ فور انچز دسپلے کے ساتھ ایک روٹیٹنگ کیمرہ پیش کیا گیا یہی کیمرہ بیک پر یوز ہوتا ہے اور یہی کیمرہ سیلفی کے لیے روٹیٹ ہو کر فرنٹ پی آ جاتا ہے اس کے علاوہ موبائل فون کے فرنٹ سے سیلفی کیمرہ کو ختم کرنے کے لیے ایک اپروچ ویوو نے نیکس ٹو کے شکل میں اپنائی جس میں بیک کیمرہ کو ہی ایز سیلفی کیمرہ یوز کرنے کے لیے موبائل فون کے بیک سائٹ پر بھی ایک ڈسپلے دے دیا گیا تاکہ یوزرز اپنے کیمرہ کو ہی موبائل فون کے بیک ڈسپلے سے یوز کر سکیں اس کے علاوہ ایک اور اپروچ جو کہ ہمیں شاومی کی جانب سے نظر آئی ہے ایک فل مینول سیلیڈر کی صورت میں شاومی می مکس ٹھری میں اس میں یوزر خود جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے سلائیڈ کرتا ہے اپنے فون کو اور سیلفی کیمرہ کو اپنے لیے اون کر لیتا ہے تو ویورز اس وقت تک موجود مختلف ڈیزائن جو کہ سیلفی کیمرہ کے رکاورٹ پر قابو پانے کے لیے کمپنیز کے جانب سے سامنے آئے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے اس کے علاوہ اگر کوئی اور نوچ کا سٹائل آپ کے علم میں ہے تو آپ ہمیں کومرس میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو نوچ والے فونز زیادہ اچھے لگتے ہیں یا نوچ کے بغیر یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کے ساتھ سبسکرائب کا بٹن بھی دبائیے گا ایٹ ایز بلاد سعید سائننگ آف اللہ حافظ